کبوتروں کی آنکھوں کے اندر جالہ بن گیا ہے سورش ہو گی ہے ان کے اندر ریڈنس آگی ہے آنکھوں سے پانی آ رہا ہے آنکھیں کے اندر گنگی پیدا شروع کرنا ہو گی ہے تو ان سب کا سیف آج میں آپ کو ایک ایسا ڈراب بتانے والا ہوں جو تمام کے تمام آپ کی پرشانی جو ہے انشاءاللہ ختم کر دے گا السلام علیکم میں ہوں ڈاکر مزر اقبال آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمے میں پیشے حضرت ہوں آج جو میری ویڈیو کا عنوان ہے وہ کبوتروں کی آنکھوں کے حوالے سے تمام کے تمام مسائل جو ہے میں انشاءاللہ اس کا کوئی علاج بتانے والا ہوں تو ویڈیو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے جن بھائی نے ابھی تک میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو بھی سبکرائب کر لیں اور ساتھ لگی گھنٹک نشانے کو بھی ضرور تبائیں تاکہ جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے کبوتروں کے حوالے سے کسی بھی قسم کا آپ علاج جانا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن کے ذریعے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میں انشاءال کوشش کروں گا کہ آپ کو ایسا علاج بتاؤں جس کا کوئی سائیڈی فیٹ بھی نہ ہوگا تو کبوتروں کی آنکھوں کے اندر آگیا ہے وہ لال ہوگی ہیں سورخ ہوگی ہیں اس کی آنکھوں کے اندر پانی آ رہا ہے آنکھوں کے اندر گندگی بننی شدو ہوگی آنکھوں کے اندر جالا بن رہی ہے آنکھوں کو بار بار وہ خارش کرتی ہیں تو اس کے لیے کسی بھی میڈیک سٹور یا فارمیسی سے آپ کو میتھا کلور آئی ڈراب کے نام سے ایک ڈراب مل جائے گا وہ آپ نے لے کے ایک کترہ صبح ایک دوپہر ایک شام کو دینا ہے انشاءاللہ کبوتر کی ہر طرح کی جو آنکھیں ہیں وہ انشاءاللہ کے ساتھ بہتر ہو جائیں گی اس کے اندر تمام کی تمام انفیقشن جو ہے اس کے ساتھ بہتر ہو جائے گی بہت ہی مہمولی سے اور سستا سا یہ ڈراب ہے اور اس کا ایزارل ماشاءاللہ بہت ہی اچھا دیکھا گیا ہے آپ اس استعمال کریں دو سے تین دن بگد Irgi اچھا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ کے ساتھ دیکھیں گے کہ کبوتروں کی آنکھوں کی ہر طرح کہ انفیکشن جو ہے انچالل اس کے ساتھ بہتر ہو جائیں گی مزید بھی آپ کسی کی سم کا سوال لوگوں کا جواب دینا جاننا چاہتے ہیں بیواریوں کا علاق جاننا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن کے ذریعے مجھے رابطہ کر سکتے ہیں میں انچاللہ کو شکر ہوں گا کہ اس کے نیکس ویڈیو اسی ٹوپے بھی بناوں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لئے ڈاکٹر مذہب کو جائے دیں اللہ نے کے بارن پاکستان زندہ بات